موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے برانچز آف کیمسٹری کے بارے میں ہیں کیمسٹری کی بیشمار برانچز ہیں جن میں سے ہمارے اس بک میں صرف آرٹ کا ہم ذکر کریں گے کیمسٹری is divided into following 8 برانچز نمبر 1 فیزیکل کیمسٹری نمبر 2 آرگینک کیمسٹری نمبر 3 آرگینک کیمسٹری نمبر 4 بائو کیمسٹری نمبر 5 انڈسٹریل کیمسٹری نمبر 6 نیوکلر کیمسٹری نمبر 7 انوائرمنٹل کیمسٹری نمبر 8 انیلیٹیکل کیمسٹری ان سب کی ہم لیدہ لیدہ ڈیٹیل پڑھیں گے ایکزیم میں ان میں سے کوئی ایک برانچ شارٹ قویسن میں بھی پوچھی جا سکتی ہے دو دو ملاکے بھی شارٹ قویسن میں پوچھ لیتے ہیں بعض اوقات کوئی دو ڈیفنیشن مکمل ڈیٹیل کے ساتھ لانگ قویسن میں بھی پوچھ لی جاتی ہے تو ان کو ہم نے سب کو تیار کرنا ہے سب سے پہلی برانچ کی طرف آتے ہیں یاد رکھئے گا اس ڈیفنیشن میں دو مین کی ورڈ ہیں جو ہم نے یاد کرنا ہے ایک ہے جی کمپوزیشن اور دوسرا ہے فیزیکل پروپٹیز فیزیکل پروپٹیز اور کمپوزیشن کا آپس میں ریلیشن اور اس کے ساتھ ساتھ اور ان فیزیکل پروپٹیز کی وجہ سے یا کمپوزیشن کی وجہ سے جو فیزیکل پروپٹیز میں چینجز آتی ہیں ان کا آپس میں جو ریلیشن ہے ان کو ہم نے سٹڈی کرنا ہے اس کا سکوپ کہاں کہاں ہے جی سٹرکچر آف ایٹم جیسے ایٹم کا سٹرکچر کے بارے میں مثال کے طور پر ہائیڈوجن کا ایٹم ہے اس کا سٹرکچر یہ ہے ہمارے پاس فارمیشن آف مالیکیول مالیکیول کس طرح بنتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ ہیڈوجن ہے یہ سلفر ہے یہ آپ اس پر مل کر ایچ ٹو ایس یعنی ہیڈوجن سلفائیڈ ایک مالیکیول منا دیتے ہیں مختلف گیسز کے مختلف گیسز کے لیکویڈ کے سالڈ کے بہیوئرز ان فیزیکل پروپٹیز کی وجہ سے اس میں جو ان میں چینجز آتی ہیں اس کو سٹڈی کرنا اس کے علاوہ سٹڈی دا ایفیکٹ آف ٹیمپریچر بیٹر کے اوپر ٹیمپریچر کا اثر یا ریڈیشن کا مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک میٹر ہے اگر ہم اس کا ٹیمپریچر بڑھا دیں سولیڈ فارم میں ہے تو وہ ملٹ ہونا شروع جاتا ہے مزید اور ٹیمپریچر بڑھا دیں تو وہ بوائز ہونا شروع جاتا ہے تو ایفیکٹ آف ٹیمپریچر آن دا میٹر اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری فیزیکل کیمسٹری میں آتی ہیں مزاکر